رائیگر شہر میں ڈینگو کے کیس نہیں تھم رہے ہیں شہر میں ڈینگو پوزیٹیو مریضوں کی سنکیات دو سو ساٹھ کے اوپر ہے ادھر اس ہفتے سروادے چالیس مریضوں میں ڈینگو کی پشتی ہوئی ہے دس کرمچاری رائیگر نگم کی ہی ہیں ڈینگو کے بڑھتے معاملوں نے پرشاسن کی نیند اڑا دی نگم شہر میں ستت سفائی اور دباؤں کی چھڑکاؤں کا دعویٰ کر رہا ہے نگر نگم نے حال ہی میں بارہ لاکھ روپے خرچ کر کے فاغنگ کے لیے چھے مشینیں خریدیں ہر مہینے دباؤں کی چھڑکاؤں پر تقریباً ساڑھے چھے لاکھ روپے خرچ کرنے کا دعویٰ ہے اس کے باوجود ڈینگو کے پرکن بڑھ رہے ہیں نگم کی گارشائلی پر سوال اٹھ رہے ہیں ڈینگو کے بڑھتے معاملوں پر بی جے پی نگم ادھکاریوں اور شہر سرکار کو کوستی نظر آئی جبکہ ادھکاری ڈینگو کی روکھتاں کے لیے ستت ابھیان جاری رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ساہر سرکار اپنی جمعیداریوں کو کہیں نہ کہیں کون روپ سے اصبر ہوتی دیکھ رہی ہے آج جو اسٹتیاں ساہر کے اندھر دیکھ رہے ہیں چاہے دباؤں چھڑکاؤں کا معاملہ ہو چاہے فاؤگنگ کا معاملہ ہو نشطید روپ سے اگر بات کرتے ہیں تو اگر واسطوں میں ساہر سرکار چوپن نہ ہو کر کے اگر کاریو کرتی تو آج ساہر کی جنتہ کو دینگو سے جو بھائکان کی اسٹتی کو نہیں ہوتی آج جو ہے کچھ جگہ اوپر ہم لوگ نے اس کا انسپیکشن کیا ہے اور ہمارے نیگم ٹیم نے پایا کہ وہاں پر اتنا سمجھائیز دینے کے باوجود بھی لوگ کو کے دوارہ جو ہے اپنے جو سامانے سعودانیاں وہ نہیں بڑھتے جاری ہیں اس کے لئے ان پر جرمانہ کی کاروائی کی گئی ہے